آج ہم ڈسکس کریں گے لک اینڈ کی موڈل کے بارے میں اور یہ موڈل جو ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ انزائن جو کس طرح سے کام کرتا ہے یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میکنیزم آف انزائن ایکشن کے بارے میں سب سے پہلے جو موڈل دیا گیا تھا وہ تھا لک اینڈ کی موڈل جیسے کہ ہمیں نام سے پتا چل رہا ہے کہ یہ ریزمبل کرتا ہے لک اینڈ کی سے جس طرح سے جو ہے وہ ہر لک کی ایک اپنی کی ایک اپنی چابی ہوتی ہے ہر تالے کی اسی طرح سے جو انزائن ہے وہ بھی بہت خاص اور سپیسیفک ہوتا ہے اپنی سبسٹریٹ کے لیے جس کے اوپر وہ کام کرتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم اپنے سامنے ایک انیمیشن لے آتے ہیں تو جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے دیکھ رہی ہیں انیمیشن اسے ہم مزید انلارج کر کے دیکھتے ہیں تو ہم دیکھ رہی ہیں کہ یہ انزائن اور یہ کیا ہے سبسٹریٹ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انزائن اور جب یہ آپس میں کمبائن کرتے ہیں یہ اس کے اوپر ایک اور یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اب یہ سیپریٹ ہو گئے کیونکہ اب یہ کنورٹ ہو گیا ہے پروڈکٹ میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ انزائن کے ساتھ آ کر سبسٹریٹ اٹیچ ہوتا ہے جس کے اوپر یہ کام کرتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے انزائم جو ہے اس کے اوپر کام کرتا ہے اور اس کو کنورٹ کر دیتا ہے پروڈکٹ میں اور پھر انزائم جو ہے وہ دوبارہ اویلیبل ہے کہ دوبارہ سے کوئی سبسٹریٹ اس کے ساتھ آ کر جو ہے جو اس کا سپیسیفک سبسٹریٹ ہے وہ اس کے ساتھ آ کر اٹیچ ہو جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنی جو ہے وہ ڈائیگرام دیکھ رہی ہیں اس میں ہم نے لیبل کر لیا ہے یہ ہمارا انزائم ہے یہ سبسٹریٹ ہے جس نے آ کر انزائم کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے اور یہ جس جگہ پر آ کر اٹیچ ہوتا ہے اس جگہ کو ایکٹیف سائٹ کہا جاتا ہے اور ہم دیکھ رہی ہیں کہ جب یہ آپس میں کمبائن کرتے ہیں تو انزائم سبسٹریٹ کامپلیکس بنتا ہے اور کامپلیکس بننے کے بعد کیونکہ انزائم جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں اس کے اوپر کام کر رہا ہے اور اب یہ کس میں کنورٹ ہو گیا ہے یہ پروڈکٹ میں کنورٹ ہو گیا ہے جس یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں کہ اب ہمیں پروڈکٹ مل گئے اور جو انزائم ہے اب وہ دوبارہ سے فری ہے اس کی ایکٹیو سائٹ جو ہے وہ خالی ہے کہ یہاں پر اب دوبارہ سبسٹریٹ آ کر اٹیچ ہو سکتا ہے اب ہم پھر سے اپنی اس ڈائیگرام کے ساتھ جو ہے وہ مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے ہم دیکھ رہی ہیں کہ یہ جو ہے یہ سوری موڈل جو ہے وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہر انزائم جو ہے وہ بہت ہی سپیسیفک ہوتا ہے اپنے سبسٹریٹ کے لئے جیسے کہ اگزامپل ہی اس کی یہ دیکھ رہے ہیں ہم کے لوک اور کی کی جیسے ہمیں پتا ہے کہ ہر تالے کی اپنی چابی ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی بھی چابی سے کوئی بھی تالہ کھول سکتے ہیں بلکل اسی طرح سے جیسے ہمیں پتا ہے نا کہ لوک کی یہ خاص جگہ ہے جہاں پر اس کی نے جا کے انسرٹ ہونا ہے بلکل اسی طرح سے انزائم کی جو یہ ایکٹیف سائٹ ہے یہاں پر ہی صرف اور صرف سبسٹریٹ آ کر اٹیچ ہو سکتا ہے ایسے نہیں ہے کہ یہ جو سبسٹریٹ ہے یہ یہاں پر ایکٹیف سائٹ کے علاوہ کسی اور جگہ پر آ کر اٹیچ ہو جائے ایسا نہیں ہوتا یہ صرف اور صرف اس خاص ایکٹیف سائٹ کے ساتھ جا کر اٹیچ ہوتے ہیں اس لئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسی طرح سے دیزائن ہوا ہوا ہوگا تو یہ اپنے اس انزائم کے ساتھ آ کر اٹیچ ہوگا اور انزائم کی بات کیجئے تو انزائم جو ہی انہیں بائیو کیٹیلسٹ کہا جاتا ہے بائیو اس لئے کیونکہ یہ لیونگ آرگنزمز میں ہوتے ہیں لیونگ آرگنزم میں ڈیفرنٹ کیمیکل رییکشنز رہیں اس میں انوالو ہوتے ہیں اور کیٹیلسٹ کی بات کیجئے تو کیٹیلسٹ جو ہی وہ کسی بھی ایسے سبسٹنس کو کہا جاتا ہے جو کسی بھی کیمیکل رییکشن کو سپیڈ اپ تو کر دیتا ہے یعنی اس کی رفتار تیز کر دیتا ہے لیکن خود اس میں استعمال نہیں ہوتا جیسا کہ ہم نے اپنی اس انیمیشن میں دیکھا تھا کہ یہ اس کے ساتھ آ کر اٹیچ ہوتا ہے یہ پروڈکٹس میں تبدیل ہو جاتا ہے لیکن انزائم جو ہے وہ ہمیں کہا ہو رہا ہے کہ وہ ایزز ہمیں واپس مل جاتا ہے جیسے یہاں پر اب ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ جو انزائم ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی سبسٹریٹ میں تبدیلی آئی ہے وہ پروڈکٹ میں چینج ہوا ہے لیکن اس کی ایکٹیف سائٹ اب فری ہے وہ کس لیے فری ہے کہ اب پھر سے سبسٹریٹ اس کے ساتھ اٹیچ ہو اور وہ سبسٹریٹ جو ہے وہ کنورٹ ہوگا ان پروڈکٹس میں یعنی کہ جو لاک ان کی موڈل ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو ایکٹیف سائٹ ہے وہ ریجڈ ہوتی ہے اور وہ فلیکسیبل نہیں ہے اس کو سمجھنے کے لئے یہاں پر ہم نے اپنے سامنے جو ہیں وہ ان تین مختلف طرح کے انزائمز دیکھ رہی ہیں کیوں مختلف ہیں کیونکہ ان کی جو ایکٹیف سائٹ ہے وہ ہم دیکھ رہی ہیں ان کے مختلف ہیں اب اگر ہم فرسٹ انزائم کی بات کریں تو ہم دیکھ رہی ہیں کہ اس کی جو ایکٹیف سائٹ ہے وہ اس طرح کی ہے کہ صرف اور صرف ٹرائنگولر شیپ سبسٹریٹ ہی اس کے ساتھ آ کر اٹیچ ہو سکتا ہے اگر ہم کہیں کہ یہاں پر کوئی سرکولر سبسٹریٹ آ کر اٹیچ ہو سکتا ہے تو نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اسی طرح سے اب اگر ہم سیکنڈ انزائم کی بات کریں تو یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں یہ سیکنڈ انزائم اس کی ایکٹیف سائٹ ایسی ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے اس طرح کے سبسٹریٹ آ کر اٹیچ ہو سکتے ہیں جو کہ اوول یا تھوڑے سرکولر سے شیپ جیسے ہم دیکھ رہی ہیں اس طرح کی شیپ یہ آ کر اٹیچ ہو سکتے ہیں یہاں پر ٹرائنگولر شیپ سبسٹریٹ آ کر اٹیچ نہیں ہو سکتا اسی طرح سے ہم دیکھ رہی ہیں کہ جو یہ والا انزائم ہے جو کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ تھرڈ انزائم ہے اس کی ایکٹیف سائٹ اس طرح سے ڈیزائن ہوئی بھی ہے کہ اس کے ساتھ صرف اور صرف ایسا سبسٹریٹ آ کر اٹیچ ہو سکتا ہے جو کہ ہیگزا گونل شیپ ہو جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں یہ والی شیپ اس ایکٹیف سائٹ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ایسا سبسٹریٹ جو کہ ٹرائنگولر شیپ کا ہے یا اوول شیپ کا ہے وہ اٹیچ نہیں ہو سکتا یہاں پر صرف اور صرف ہیگزا گونل شیپ کا سبسٹریٹ جو ہے وہ ہی اٹیچ ہو سکتا ہے کیونکہ اس موڈل کے مطابق جو ایکٹیف سائٹ ہے وہ بہت ہی ریجڈ ہوتی ہے وہ بلکل بھی فلیکسبل نہیں ہوتی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی تو یہ جو موڈل ہے یہ سارے کے سارے رییکشنز کو سپورٹ نہیں کرتا تو پھر اس چیز کو اوورکم کرنے کے لیے ایک اور موڈل پروپوز کیا گیا تھا جس کا نام ہے انڈیوز فٹ موڈل جو کہ ہم سٹری کریں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تو سٹوڈنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا لوگ ان کی موڈل کے بارے میں